چیف سیکیٹری خیبر پختنخواہ ڈاکٹر قازم کورونا وائرس کا شکار ہو گئے وزیراعلا محمود خان نے ٹوئیٹر پیغام میں تصدیق کرتے ہوئے کہا کورونا کے خلاف چیف سیکیٹری کی شب و روز محنت قابل ستائش ہے نون لیگی رہنما نحال حاشمی بھی کورونا میں مبتلا اپنے گھر میں ہی کرنٹینہ ہو گئے انجینئر امیر مقام بھی کورونا کی زد میں آ گئے مشاہدہ یہ رہا اس عید کے اوپر کہ ایسو پیز کی پابندی نہیں کی جا رہی عید کے فوراں بعد حکومت ظاہر ہے کہ صورتحال کا اثر نو جائزہ لے گی اگر اس پر ہمیں ایسو پیز کے اوپر پابندی ہوتی ہوئی نظر نہ آئی تو یقینا ہمیں اپنے لاکڈاؤن کے فیضلے پر نظر سانی کرنی پڑے گی عوام نے عید پر ایسو پیز کی پابندی نہیں کی معاونے خصوصی برائے سے ڈاکٹر زفر مرزا کی پریس کانفرنس کہہ دیا کہ عید کے بعد لاکڈاؤن کے فیصلے پر نظر سانی کریں گے انہوں نے بتایا کہ پاکستان میں کرونا خاتم نہیں ہوا بلکہ مزید پھیل رہا ہے لاکڈاؤن وقت کا زیادہ ہے یہ انسانوں کو بچائے گا کم اور مارے گا زیادہ سٹینفر یونیورسٹی کے نوبیلی نام یافتہ سائنسدان مائیکل لیوٹ کا اہام بیان سامنے آ گیا کہتے ہیں لوگوں کو گھروں میں قید رکھنے کا فیصلہ صرف خوف کے سبب ہے امریکی دارے جے پی ماؤگن کے چارٹ ظاہر کرتے ہیں کہ لاکڈاؤن ختم ہونے سے کیسز کی شراب بڑھنے کے بجائے کم ہوئی اور کراچی کے مختلف فیول اسٹیشنز پر پیٹرول کا سٹاک ختم ہو گیا کئی پمس بند کر دیے گئے آئل مارکٹنگ کمپنیز کی جانب سے فیول سپلائے متاثر ہوئی پیٹرولیم ریٹیلرز اسوسییشن کا حکومت سے فیول کرائسز کا نوٹس لینے کا مطالبہ